السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں بہت پیارے پیارے سکپڑوں کے ڈیزائن جو کہ آپ فیبرک سے ڈیزائن کر کے بچوں کے بنا سکتے ہیں یا جو بچے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اگر میں فیبرک اقصد بچا ہوا سوٹوں کے ساتھ پڑا ہوتا ہے تو اس سے آپ بچوں کے بہت پیارے ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں تو چلیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز جو سب سے پہلا سوٹ ہے یہ سب سے پہلے کرتی ہے یہ چھوٹی بچے کی ہے یہ کم سے کم دو سے تین سال کی بچے کی لئے کرتی ہے تو جو کہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی کیوٹ سی بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا جو راؤنڈ نیک ہے وہ اس طرح سے بنایا ہے جیسے کہ ریڈی میڈ شرٹوں کا ہوتا ہے تو موسٹلی ریڈی میڈ شرٹیں جو ہوتی ہیں بوئیز کی وہ اس طرح کے ڈیزائنگ میں ہوتی ہیں ان کے بازو بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کٹنگ اور نیک بھی تو اس سے انسپائر ہوکے میں نے اس کو بنایا ہے اور اس پر چھوٹی سی پٹر فلائی لگا دی ہے جو بھی وہ بھی گھر میں ہی پڑی ہوئی تھی تو آپ اس طرح کے لے سکتے ہیں بزار سے سٹیکرز وغیرہ بچوں کی مل جاتے ہیں سوٹوں پر لگانے والے اور اس کے جو بازو ہیں جس طرح کے شولڈر کی کٹنگ ہوتی ہے ویسے نہیں کیا بلکل نیک سے لے کر شولڈر تاک اس کی کٹنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی سٹائلش لک دے رہی ہے اور بہت ہی فریش لک آ رہا ہے اور سلیوز کو بھی اس طرح سے میں نے بنا دیا ہے جو بیل بوٹم ٹائپ کی ہوتے ہیں تو بچوں کو اچھے بھی لگتے ہیں اور بچے کمفریبل رہتے ہیں اور نیچے سے کرتی ہے تو آپ اس کو لونگ بھی کر سکتے ہیں شورڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت یہ کرتی بن گئی ہے جو کہ بچے ہوئے فیبک سے میں نے گھر میں بنائی ہے اور بہت ہی پیاری اس کی دیزائنگ ہو گئی ہے تو اسی طرح سے کنٹراسٹ کر کے آپ بچوں کے ہی کرتیز بنا سکتے ہیں جو کم کپڑا ہو زیادہ کپڑے میں آپ فروکس بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بھی کرتی میں نے اسی طرح سے بنائی ہے میرے سوٹ کے ساتھ سے کپڑا بچ گیا تھا جو کہ کافی چھوٹے چھوٹے پیسز تھے تو اس کو میں نے یوٹیلائز کر کے یہ کرتی بنائی ہے اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے اپنے چینل پر آپ اس کی فل ٹوٹوریل ویڈیو دیکھنا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے کٹنگ کیا اور کیسے ڈیزائن گیا بہت ہی خوبصورت سے یہ کرتی یہ بھی بن گئی ہے جس کو میں نے یہ جو کپڑے کے لیچے دھاگے والا لیس ہے یہ لیس نہیں ہے یہ اصل میں فیبرک کی تھا جس کو میں نے اسی طرح سے چھوٹیلائز کیا ہے کہ وہ ایسا لیس لک دے اور بہت سٹائلش لک دے رہا ہے اور بالکل نو کوس سے یہ اتنی پیاری کرتی ریڈی ہو گئی اگر بازار سے ڈیزائنر فیبرک میں اس طرح سے کرتی لیں اس طرح کی کرتی لیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے کم سے کم ہزار پندرہ سو میں پڑتی ہے جو کہ بالکل بغیر پیسے لگائے گھر پر بنا لی میں نے تو آپ بھی اس طرح سے ٹرائے کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے جو کٹنگ کر کے پیسے کو سینٹر میں لیس جاتی ہوئی ہے جو فرنٹ ہے اس کا یہ والی لیس اس کو بازو پہ بیسی طرح سے کیا ہے نیک پہ بیسی طرح سے کیا ہے اور فرنٹ پہ جو اس کا سلٹ ہے اس میں بھی میں نے اس لیس کو ڈال دیا جو کہ بہت ہی خوبصورت لک دے رہا ہے تو بازو پہ بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے موسیلی اس طرح کے فیبرک کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن ڈیزائنر کپڑوں کو یہ جو فیبرک ہوتا ہے اس کے آگے جو یہ والی دھاگے سے نکل ہوتی ہیں بہت ہی اچھا لک دے رہی ہیں یہ خراب نہیں ہوتی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کپڑے کا فیبرک اچھا ہے تو اور اس کے بیک پہ میں نے اس طرح سے بٹن ٹیک لگائی ہے مطلب چھوٹے بچوں کا تیرہ وغیرہ بنانا صحیح نہیں لگتا لیکن اچھا لگ رہا ہے اس پر میں نے لیسٹ تو نہیں لگائی لیکن جسٹ وہ فیبرک کی پٹیاں پلیر سٹال کے مطلب وہ نیچے دبل لیئر میں فیبرک کیونکہ کرتی کافی شورٹ بن رہی تھی تو اس طرح سے اس کی لیند سہی ہوگی نک پہ دیکھیں میں نے اس طرح سے فریل لگائی ہے اور اس کو بھی میں نے فولڈ نہیں کیا اسی کپڑے کو ویسے چھوڑ دیا مطلب جو تھاگے والا تھا جس طرح سے مطلب آپ نک لگاتے ہیں چھوڑی ڈال کر اسی طرح سے میں نے اس فریل کو سلائی کر کر اس کے بعد وہ لٹا دیا اور اس کو پر میں نے لیسٹ لگا دی تو بہت ہی پیارا سا یہ اس کا نیک ریڈی ہو گیا ہے اب جو نیکس پٹی ہے وہ بھی بہت پیاری ہے تو اس کو بھی میں نے تقریبا سیمپل ہی رکھا ہے لیکن اس کے نیک پہ میں نے سوڑی سی ڈیزائننگ کر دی ہے تھریڈ سے تو اس پہ جو میں نے یہ ٹانکہ سا ہے اس کو زنجیر ٹانکہ کہتے ہیں بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ بنانا سب کوئی بنانا آتا ہوگا تو بہت ایسلی اس کو بن جاتا ہے مطلب اس طرح سے ریزائننگ آپ چاہیں تو اس پہ لیسٹ بھی لگا سکتے ہیں یا پائپنگ بھی کر سکتے ہیں سائیڈ پہ میں نے بیڈ سے لگا دی ہیں نیک پہ اور نیچے ٹیسل بنا دی ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لک آرہا ہے تو کافی کفٹیبل ہوتے ہیں بچیوں کو ایسے کرتیز جو پینٹو کے ساتھ یا ٹیٹس وغیرہ کے ساتھ بچے پہنے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ٹوپ ہے اس کو آپ ٹوپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑے بچوں کا بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ برڈ فیس والا ٹوپ ہے جو کہ مجھے بہت پرسنلی اچھا لگا جب میں نے اسے بنایا تو یہ دیکھیں اس پہ میں نے یہ اس کے ہاتھ ہیں چھوٹے چھوٹے سے گری کلر کے جو ہیں یہ اس کی چونچ ہے اور وہ جیسے جھانک رہا ہے باہر والی سائیڈ پر دیکھ رہا ہے تو آدھا اس کا فیس چھپا ہوا ہے تو بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا ہے اس کو میں نے آئیس کو تھریڈ سے ٹانکہ بنوا کر مطلب جو کچھا ٹانکہ ہوتا ہے یہ اس سے کروایا تھا تو باقی میں نے خود ہی بنایا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بھی میں نے ٹوٹوڈیل ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اس کا میں لنکھ بھی ڈسکرپشن بعد میں دے دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ ٹوپ ریڈی ہو گیا ہے تو جو کہ فیبرک کی ہی زیادہ ڈیزائننگ ہے وغیرہ کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے یہ تنا خاص بلکہ ہے ہی نہیں اور بعضوں کو بھی میں نے اس طرح سے بنایا ہے بیل بوٹم ٹائپ تو اوبرال بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ریڈی میڈ ٹوپ بازار سے لیا ہے تو ویورز یہ والی جو کرتی ہے یہ میں نے جو جنٹ سٹریس ہوتے ہیں موسٹلی تھوڑے بہت خراب ہو جاتے ہیں بعض اسے پھٹ گئے یا کلرز کئی سے خراب ہو گیا یا کوئی نشان لگ گیا تو وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا فیبرک ہو تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ ویسٹ ہوگی ان کا کیا کیا جائے آپ ان کو بھی بہتی ایزیلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں میں نے یہ جنٹ سوٹ میں سے یہ والی کرتی بنائی ہے جو کہ بہت خوبصورت بنی ہے اور اس کو میں نے اندر پلیٹے سی ڈال کر پائپنگ کر دی بلیک کلر کی اور ساتھ میں وہ جو سموز سا ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے سے پوپٹ سے لگا دیئے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے سے فیبرک پڑا ہوا تھا میرے پاس تھوڑا تھوڑا سا فیبرک میں بلکل بھی ویسٹ نہیں کرتی چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوں یا بڑے ہوں میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں جو کہ بعد میں ڈیزائنگ بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے فیبرک کے ڈیفرنٹ کلر کی فیبرک سے کتنی پیاری ڈیزائنگ ہو جاتی ہے کپڑوں پر آپ بھی اس طرح سے فیبرک کو ویسٹ مت کریں چاہے بہت چھوٹا پیس ہو یا بڑا پیس ہو جو کئی نہ کئی موجودیلائز ہو ہی جاتا ہے تو یہ دیکھیں بہت خوبصورتی کورتی ریڈی ہوگی ہے جو کہ میں نے جنٹس ٹریس میں سے بنائی ہے جنٹس کورتے میں سے یہ والی فروک اس کا میں نے فیبرک پرچیز ہی کیا تھا لیکن جو اس پہ لیس لگائی ہے وہ بچہ ہوا کپڑا تھا مطلب بچہ ہوئی لیس تھی جو تھوڑے تھوڑے سے پیسیز اکثر بچ جاتے ہیں آپ ان سے بچوں کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ بازو کا نیٹ جو ہے یہ بھی تھوڑا سا بچہ ہوا تھا نیٹ تو جو کہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا تو دیکھیں یہ بھی فروک بہت کم پیسوں میں گھر میں ہی بن گئی بچے ہوئی لیس تھی وغیرہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے نیک پہ لیس لگائی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہی ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا لک آ رہا ہے تو اس طرح سے ویورز آپ کل میں ہی بچے خوچے پیسی سے بچے ہوئی لیسی سے بچوں کے بہت پیاری سی ڈیزائن ہی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کافی بھر کے لیس اس کے فریل پہ بھی لگائی ہو بازو پہ بھی لگائی ہو نیک پہ بھی لگائی ہو پیٹی پہ بھی لگائی ہو تو ضروری نہیں ہے ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ سے ہی بچوں کے کپڑے بہت پیارے بن جاتے ہیں اور یہ والا ٹاپ جیکیں ویورز یہ بہت خوبصورت سیس کی کٹنگ کی ہوئی ہے بہت ڈیفرنٹ سے سٹائل میں اس کے سنیوز کو کٹنگ کی ہے جس طرح سے ہم ایک سائیڈ پہ کٹنگ کرتے ہیں بازو کی ویسی نہیں کہ اس کو شولڈر کو اور طرح کا کٹنگ کیا ہوا یہ دیکھیں میں نے آپ کٹنگ بھی اس کی دکھا رہی ہے اس طرح سے تو اس کو ادھر سے یہ بازو ہیں جسٹ ٹی شرٹ کی کٹنگ ہوتی ہے یا برینڈیڈ شرٹوں کی کٹنگ ہوتی ہے تو یہ اس کی نیچے فریل ہے مطلب جو نیچے سکرٹ والا حصہ ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا جو نہ ٹڈال جائیں گے یہاں پہ جو جو کی بہت ہی ڈیفرنٹ روک دے گا گھوٹی کو مطلب یہ بہت ہی خوبصورت ٹوپ بن جائے گا بہت ہی سٹائلیش میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویورز یہ بہت ہی خوبصورت فرق ہے اس کے میں نکتر یوگ بنایا ہے اور سائٹوں پی تھوڑے سے میں نے ایرز سے منا دیے ہیں جیسے ہوتے ہیں میکی ماوس ویورز یا کسی جوڑے ہیں تو اس کے بعد ہوسی طرح سے پیال بوٹی ہیں اور بہت ہی خوبصورت فرق لگری ہے یہ پہ میں نے جو وائٹ فیبریک یہ ویس فیبریک تھا جو کچھلوار کے سائید میں سبح جاتا ہے اور اس کے ساتھ پہ میں نے یہاں کپڑا میں اچھ کیا تو مجھے یہ بہت خوبصورت کا لگا نیچے میں اس طرح سے پیچھ کے ترح ایک تھوڑا فیبرک وائٹ اور لگا دیا جو بلکل ریڈی میڈ فروک کا لکا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھرمی آپ بلکل فیبرک سے ہی ریڈی میڈ جیسے کپڑے منا سکتے ہیں لیسیز کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری لیسیز لیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت فروک لگ رہا ہے یہ بلکل ریڈی میٹ جیسا لکھ آ رہا ہے اور بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں بچوں کے لیے ایسے کپڑے گرمیوں میں پہننا تو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ اچھے لگیں گے آپ جو پنائیں گے اور آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ بھی ایک لون کی فروک ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پر میں نے سورج مکھی کے پھول ٹائپ کا یہ بنایا ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بازو اس کے اسی طرح سے سیمپل ہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ رکھ آ رہا ہے تو بلکل سیمپل میں تھوڑا سباس دیزائنگ کی ہے اور بلکل یہ بھی ریڈی میٹ فروک جیسا ہی رکھ آ رہا ہے اس کا ریڈی میٹ کپڑے اس طرح ہوتے ہیں لیکن آپ بچوں کے اچھا فیبرک لے کے لون کے اور یا کورٹن میں بچوں کے بہت ہی خوبصورت سے ریڈی میٹ کپڑوں جیسے فروک بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف ویسٹ فیبرک کے ایک ساتھ دیزائنگ کر کے تو ویورز آپ کو اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور میری چینل کو لائک بھی کر لیں سبسکرائب بھی کر لیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بکوز میں نے کافی مختلف ٹوپکس پہ کافی انفرمیٹیوز بنائی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ انہیں کیری کر سکتے ہیں آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہیں آپ کر میں روٹ اوٹ کے کر سکتے ہیں ہوم ریمیڈیز سے ریلیٹیڈ ڈکور سے ریلیٹیڈ